اسلام علیکم جی اس پارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ انمار بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے دورے پر پہنچ چکی ہے اور پاکستان میں بنگلہ دیش کی جو ٹیم ہے اس نے پریکٹس کا بھی آغاز کر دیا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم بھی پریکٹس کر رہی ہے اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بھی پریکٹس کر رہی ہے بنگلہ دیش کی حالات چونکہ بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اس لیے تین چار روز پہلے پاکستان نے دعوت دی تھی بنگلہ دیش کو کہ وہ یہاں آ کر اپنی جو ہے وہ پریکٹس کر لیں تو اس کے بعد انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی تھی جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم وقت سے پہلے ہی پاکستان آگئی تھی آج لہور کے اندر انہوں نے کذافی سٹیڈیم میں بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی ہے بڑا بھرپور دن گزارا ہے آج بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے لہور میں پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے ان کے کھلاڑیوں نے بھی کذافی سٹیڈیم میں لہور کرکٹ اکیڈمی کے ساتھ وہاں پر پریکٹس کی ہے اور انہوں نے بھی بھرپور اپنی جو دن تھا اس کو گزارا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ سترہ اغسط کو ہونے جا رہا ہے جی راولپنڈی میں راولپنڈی کے بعد باری آنے والی ہے کراچی کی اب کراچی کے جو شائقین ہیں ان کے لیے ایک بری خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جو پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا ٹیسٹ میچ ہوگا تیس اغسط کو شروع ہوگا اس میں شائقین کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ شائقین کو جانے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے سٹیڈیم کی تعمیر نو کا کام جو ہے وہ چل رہے ہیں اور وقت سے پہلے وہ مکمل نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے شائقین کے وہاں پر جانے پر پبندی ہے اور آپ نے اگر کرکٹ میچ دیکھنا ہے کراچی والوں نے تو ان کو اب یہ حصولت جو ہے وہ میسر نہیں ہوگی لہذا وہ اب ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ہی ٹیسٹ میچ کو انجوائے کریں گے پاکستان میں انیس سو چھانوے کے بعد یعنی اتنے عرصے کے بعد یہ پہلی آئی سی سی کی سیریز ہے جو کھیل لی جا رہی ہے تو اس کے لیے ضروری تھا جی کہ بہت زیادہ تیارییں کرنے کی ضرورت تھی سٹیڈیم جو ہیں ہمارے ملک کے تین بڑے سٹیڈیم ہیں لور کا قضافی سٹیڈیم کراچی کا نیشنل سٹیڈیم اور راول پنڈی کا سٹیڈیم اس کے علاوہ فیصلہ باد میں بھی سٹیڈیم ہے ملتان میں بھی ہے لیکن ان کو دوبارہ سے تعمیر و مرمت کی جاری ہے ان کے جو ڈیزائن ہیں ان کو چینج کیا جارہے ہیں اور اس حوالے سے ایک بڑی اہم پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ چیئرمن پی سی بھی آج کل لندن کے دورے پر ہیں اور انہوں نے وہاں پر جو کمپنی ہے جو سٹیڈیم کے ڈیزائن وغیرہ بناتی ہے ان کے آفیس کا دورہ کیا ہے ہیڈ آفیس کا اور وہاں پر انہوں نے ڈیزائن جو ہے ان تینوں سٹیڈیم کے ان کو دیکھا ہے اور اس کی منظوری دے دی گئی ہے اور ان کو یہ بھی وان کیا گیا ہے کہ آئی سی سی چیمپین سٹافی دوہزار پچیس میں پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اور چیئرمن پی سی بھی نے یہ باور کرائے ہے کہ اس سے پہلے پہلے ہمیں ہر صورت سٹیڈیم جو ہیں وہ تیار چاہیے کیونکہ اب سٹیڈیم تیار نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی رکاوری یہ آئی ہے کہ کراچی سٹیڈیم میں شائکین جو ہیں وہ میچ نہیں دیکھ پائیں گے براہ راست اتنے سالوں کے بعد براہ راست میچ دیکھنا دو جنریشن کا ایک قسم کا اگر آپ سمجھیں تو گیپ آ چکے ہیں اور جو نئی جنریشن ہے وہ صرف ٹی وی پر ہی میچ دیکھتی ہے اور ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ سٹیڈیم میں جا کر جو ہے وہ انٹرنیشنل میچز کو دیکھیں تو پی سی بی نے ایک اور اعلان بھی کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے کراچی کے ٹیسٹ میچ کے لیے ٹکٹیں خریدنی تھی ان کی ٹکٹیں جو ہیں وہ واپس ہو جائیں گے ان کے پیسے جو ہیں وہ ان کو واپس دے دیے جائیں گے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا وی لوگ اس میں دو تین خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا تو آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا کمنٹ باکس میں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا